ہیلو گائز ویلکوم پاکستانی فیئر ایکشن ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی آپ خوش رہے آباد رہے میرا نام ہے فان میرا نام ہے انسور سغیز آج کی ویڈیو کافی کمال کی ہونے لگی ہے تو آج ہم اس میں جاننے لگے ہیں کہ ہر انڈیا میں ممبائی سے لے کر دبائی تک سمندر کی بیچو بیچ ٹرین چلے گی آپ سمندر کی نیچے سمندر کی بیچو بیچ ابھی اس کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا دبائی کو تو فائدہ ہی ہوگا اور انڈیا کو اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھتے ہیں بھائی تو کانڈن کرتے ہیں 3 to 1 and start کہتے ہیں کہ ٹرینسپورٹیشن is ٹرینسپورمیشن دونیا کے کسی بھی علاقے کسی بھی دیش کو ڈیولپ کرنا ہو تو وہاں ٹرینسپورٹیشن موڈن ٹرینسپورٹ ایک الگ ہی روٹ ایک الگ ہی راستے کا سیلیکشن کر رہا ہے future mode of transport اور آپ کو بتا دے بھارت بھی futuristic modes of transport پر اب وشواس کرنے لگا بڑی خبر بتا دیں آپ کو ایک بڑی ابھوت پورو پہل ہوئی ہے UAE کی اور سے ایک ultra high speed underwater railway network بنانے کی جو United Arab امیرات کے خجیرہ شہر کو جوڑے گا وہ بھی سمدر کی راستے وہ بھی عرب ساغر کے بھیتر سے ہوتا اگر یہ underwater rail network establish ہو گیا تو مانکہ چلیے ممبئی سے UAE پہنچنے کا سمیں ماتر دو گھنٹے ہی رہ جائے جہاں یہ پروجیکٹ بہت سی سمبھاوناوں کو opportunities کو جنم دے گا وہیں کئی بڑے سوال بھی کھڑے ہیں اس میکا پروجیکٹ کو لے کر جیسے safety کو لے کر سنچہ ہے کیونکہ اگر railway درگھٹنا underwater ہو گئی سمودر کے بیچو بیچ تو بچاو کارے کس طرح کیا جائے گا پراکرتک آپداؤں جیسے سنامی سمودر اور کسی بھی پراکار کی اپری یہ dangerous سامودر پر اسطحیتی سے کیسے نپٹا جائے گا آئیے جانتے ہیں اس بارے میں وستار سے کا آئیے دوبائی کا وائس ورسا بہت کم سمی یعنی دو گھنٹوں کے بھی تر آ جا سکیں گے دو گھنٹوں میں بھئی پہنچ جائے گی گوڈز کا ٹرانسپورٹ بھی بڑھ جائے گا دونوں دیشوں کے بیچ import export آسان ہو جائے گا عبداللہ الشہی نے کہا اگر یہ پروجیکٹ کام کر گیا تو UAE سے تیل سیدھے بھارت پہنچے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مومبئی ستھت نرمدہ ندی کا پانی بڑی آسانی سے UAE بھی اس تیل سیدھے بھارت پہنچنے کی ستھتی میں دیش میں پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں پر سکر آتما کا سر پڑ سکتا ہے جو بھارت کے لئے ایک اچھی خبر دوسری طرف بھارت کی نرمدہ ندی کا پانی UAE کو بیچنے کا بزنیس ایک اچھا سودہ ثابت ہو سکتا ہے بھارت کے لئے اور ساتھ UAE کے لئے بھی کھارے پانی کو میٹھا بنانے کا پروسس کافی کوسٹلی کافی مہنگا ہوتا ہے تو اس طرح اس Underwater Ultra Speed Train سے دونوں دشو کا فائدہ ہوگا تو یہ تھے اس پروڈ کے پروز فائدے اب دیکھتے ہیں اس پروڈ کے cons یا کہ جو دکھتے ہیں اس پروڈ میں آ سکتی پہلا تو یہ کیا ہوگا اگر کسی درگھٹ نہ ہوگئی تو سمدر کے بیچ اگر کسی قسم کی آپدہ ہوگئی تو کس طرح rescue car یا بچا car کیے جائیں گے اس پر experts کا کہنا ہے کہ یہ Underwater Rail route 2000 km کا ہوگا جہاں دونوں دیش بیچ میں اپنے check points بنا سکتے ہیں surface پر یعنی پانی پر تاکہ کسی بھی کسی کی آپدہ کی سکتے ہیں ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے goods transport یعنی مال ڈھولائی کو منظوری دی جائے دونوں دیش کے بیچ اس Underwater railway system سے اور جب کچھ سال بینا کسی در گھٹنا کے Underwater train کام کر جائے تب ہی proper testing کے بعد مانو پیسنجرز کا آواغ من شروع کیا پراکرط آپدہ والی بات جیسے سنامی اس ستھی سے نپٹنے کے لیے UAE اور بھارت دونوں کو مل کر سمودر تٹوں اور ارب ساغر میں بھی ایک بڑے دائرے میں Advanced alarm system کا رگ ڈالنا پڑے تاکہ ایسی ستھتی کی بھنک لگتے ہی Underwater آبا کا من سیدھے روک جا سکے یا تو انجینیرنگ کے بہترین کام سے اس فلوٹنگ ریل روٹ کو جو کی پانی میں تیار ریل روٹ ہوگا اسے کسی بھی قسم کی سامودر آپدہ کو جھلنے کی کشم مطا دی جائے اور آج کی انجینیرنگ ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے یہ سب سمب آگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ انڈر وارٹر سپیڈ ٹرین کا کونسپ بہت عجیب ہے تو آپ کو چین کے پلانس کو دیکھ لینا چاہیے چین ایسے ہی نہیں بڑھ رہا اس واحیات لگے لیکن اسی طریقے سے یہ چین آگے بڑھ رہے چین کا پلان ہے کچھ اس طرح کا زگ زگ کسم کا ریل روٹ ستھاپت کرنا جو نورث ایسٹ چین سے شروع ہوگا سائیبیریا کے بیچ سے گزرے گا اس کے بعد ایک سو پچیس میل انڈر وارٹر یعنی سمودھ میں بنی سرنگ سے ہوتے ہوئے آلاسکا اور کینیڈا کو پار کرتے ہوئے کانٹیننٹل یو ایسٹ یعنی انڈیا کی جو چین کر رہے ہاں حالان کی اس عجیب غریب ریل مارک کو امیرکی میڈیا نے ہسی مزاق مزاق چائنیز گورمنٹ نے ہمیشہ یا پھر آنے والے دن میں بار سے بچنے کے لئے جیمی ہوئی ندی میں بم بلاسٹ کر کے پگھلانے کی عجیب غریب چینی حرکت یہ امیرکا بتا دیں کہ چین کی مانے جیسے دیشو دوارہ جو ایلیٹ فرسٹ ورلڈ آرڈر تیار کیا گیا ہے جو کی بینا ہوای ٹرانسپورٹ کے سمحب مہی تھا اسے چین دھوست کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ریلوے نیٹ ورک سے پوری دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر اسٹابلیش ہو چینیز ورلڈ آرڈر اگر آپ نے زگ زگ روڈ آپ کو بتایا تھا چینی مہتوکانش 12 گھنٹے میں چین سے امریکہ پہنچا سکتا ہے پر 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 عمر کا فرق جو ہے مستش پر پڑھ ہی جاتا ہے امریکی سب بتا اتنی پر چینی سب بتا ہے چین کا یہ ریل روٹ یاتریوں کے ٹرانسپورٹ سے زیادہ مارڈ ہونے کام آئے گا اور جتنے دیشوں کے تھو نکلے گا یہ ریل روٹ ان سب تک چینی مارکٹ کو بڑھ ہو سکتا ہے وہ دیش بھی اس ریل روٹ کو استعمال کرے اپنا مال چین بھیج نے خلی اور ساتھ ہی بڑھ ہوا ملے گا اور دیشوں کے بیچ بیچ پار بڑھے گا اور جیسے کہ ہم نے بتایا تھا ویڈیو کی شروعات میں ٹرانسپورٹیشن یز ٹرانسفورمیشن 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 بلکل اگر 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 بن گیا انڈیا کا تو بہت کمال کو بھائی اددہ سے آددے سے زیادہ تو بن گیا اور لوگ ایسے حیران ہوئے کوئی جل رہے کوئی کیا کر رہے تو کوئی کیا کر رہے ہے ایسے ہو گیا کہ پوری دنیا حیران پریشان ہوئی دونوں کیلئے فائدہ بھائی یہاں سے جائے گا پانی اور وہاں سے آئے گا تیل دونوں طرف سے فائدہ یہ بہت کمال ہو جائے گا آنے جانے کا خرچ ہو جائے گا یعنی روز دیوائیڈ ہو جائے گا دیوائیڈ ہو جائے گا وہ تو دیکھو بھائی ابھی آدھے سے زیادہ یو اے ای کا پیسہ اس میں لگ رہے اور آدھے سے زیادہ انڈیا کا یعنی دونوں طرح سے پیسہ لگ رہے بلکل یہی بات کسی کام پہ لگ رہے سمجھ بھی آتی ہے اور چین بھائی بیس سے فضول کا کام کر رہے ہے بچوں کی طرح کھیل رہے بہت آسانیہ پیدا ہو جائے گی تیل بیسی بھی انڈیا میں بہت سست ہے انڈیا میں اگر اگر سست ہو جائے گا تو بہت اور بھی سست پانی بہت ضرورت ہے اور ادھر بہت مہنگا مل رہے اور ادھر پانی بھائی کمی آجائے گی کیوں ادھر پانی کھا رہا ہے بہت کمال کا بہت کمال کا پانی کی نیچے سے ابھی بھی ہم سوچتے ہیں موکر کیسے چلو بھائی یہ تو بنا پھر ہم ویڈیو بنائیں گے اس پر دیکھیں گے ساری جانج کریں گے کیا کیسا لگتا ہے اس کے اندر ٹرین گزرتے دیکھیں گے سارا کچھ صحیح بات تب ہمیں یقین آئے گا یہ ٹرین انڈیا کی بن کے تیار ہو چیئے کام ہوں گے بس کچھ ایسا باقی ہم سامنے لائیو دیکھیں گے دیکھیں گے پانی کی بیچ اور انڈیا سارا بہت تکنولوجی انڈیا نے لگا یہ وارڈ ریکوارڈ بان جائے گا اتنا گمبا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی وہ ہمیں پتہ ہے آپ کا بائی سینہ چوڑو ہو جائے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک بہت خیال رکھیں بائی